بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بڑا کرام اصامہ صاحب اچھا اصامہ صاحب ایک طرف تو جو حکومت ہے بننے جا رہی ہے نونلی کی پیویس پارٹی کی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی وہ حلف اٹھا رہے ہیں صبح ساملی کے جائے وہ عراقین ہوں یا قومی ساملی کے لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے اور اس کی اتحادی جو جماعتیں ہیں جو ان سے کسی حد تک ان کے موقف کی تائید کرتی ہیں کہ عوامی مینڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں بہت عجیب و غریب صورتحال ہے حکومت سازی بھی ہو رہی ہے سڑکوں پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں یہ حالات جو ہیں کچھ بہتری کی جانب تو نظر نہیں آتے آپ آگے کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ انسرٹینٹی آپ نے کہا تھا کہ چلتی رہے گی لیکن یہ جو ہے کیا پی ٹی آئی کے ممبران جو ہے جو آپ کو یاد دکھو دوار تیرہ میں چار حلقوں پر اتنا شور مچا تھا اب تو بے تہاشہ حلقے ہیں احتج آج ہے یہ اس کو آپ پاکستان میں آگے اس کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد وعالم حمد آسین صاحب یہ جو صورتحال ہے نا یہ اب آپ لوگ ہم لوگ روز اس پہ جتنی مرضی بیاس کر لیں جتنی مرضی اس کو نیل کرنے کی کوشش کر لیں اس میں سے کچھ نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ اب جتنے بھی جیسے کہتے ہیں نا اس ملک کی جڑے کھوکلی کرنے والے یا اس ملک کو کرنے والے اپنے آخری فیز میں ہیں اور انہوں نے اپنے انجام کو اب پہنچنا ہے ایسی ہی کھلم کھلا بدماشی کر کے اور حرکتیں کر کے اور سسٹم نے ننگا ہونے اور سسٹم کو پھر ریسپونس ملے گا عوام کی طرف سے تو یہ بس یہ بہانے بن رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے دن بہ دن روئیوں میں یہ ذرا تھوڑا سا سربی کا موسم ختم ہو رہا ہے ابھی خون کی روانیاں تیز ہوں گی تھوڑی سی جب خون جمع ہوا ابھی عوام کا آپ دیکھیں گے کہ پھر بات بات پہ چوک چوک پہ گھر گھر لڑائی جھگنا شروع ہو گیا اس کے بعد تھوڑا سا اور ہیٹ اپ ہوا جب لوڈ شیڈنگ گئی کپڑے چپکے کمر کے ساتھ پھر ایک اور کہانی شروع ہو گی تو الجن ہی الجن پھر الجن میں فرسٹریٹی دوام جو ہے پھر یہ اچھا کہے گی چلو گھر بیٹھنا تک گھر کون سا لائٹ ہے چوک پہ چلو پھر چوک پہ پہنچیں گے اور پھر یہ ساری کی ساری جو آپ کی strength ابھی آپ کو لوگوں کو نظر آ رہا جیسے سوئی ہوئی تو وہ سوئی ہوئی سارے جو چیونٹیاں بلوں سے باہر آ جائیں گی اور پھر وہ ہاتھی بھی گرا رہتی ہوتی ہے اچھا یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایک حرم دستگیر نے ایک بڑا important بیان دیا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ سیاست سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار نہیں کی ہے لیکن ان کا دوسرے طرف یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں شہواز شریف بہتر perform کر سکتے ہیں ملک کو اچھے طریقے سے آگے چلا سکتے ہیں تو نواز شریف کو اگر یہ لگتا ہے ایسا آپ مسکرہ بھی رہیں اس بات پر تو وہ پاکستان آئے کیوں تھے دیکھیں ان کو بیٹی لے کے آئی تھی بیٹی کی محبت لے آئی اور بیٹی کی خاطر آگئے اور ان کو جو وعد وعید اور جو سارے سنہر خواب بلکہ ان کو لائے اس لیے گیا تھا کہ یہ ساری ایکٹیویٹی کی کرائی جائے ان کے کندوں پہ رکھ کے کوشش کر لی جائے لیکن وہ لے بھی آئے آ بھی گئے لیکن ڈیزرٹ مطلوبہ نہیں نکال پائے دے پائے تو اس لیے لائڈلہ ساری زدگی روتا رہے گا کا پرڈکشن آج آپ کی اس بیان کے بعد مزید درست ہونے جا رہی ہے کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کچھ صفائیاں دینے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات حقیقت حقیقت ہے کہ لائڈلہ اپنی سیڈ نہیں جیت سکا تو لائڈلہ کیا سیاست کرے گا اور سیاست جب رہی ہے اب وہ دوسری گئی ہے جس میں بھائی نہیں میں سمجھتا ہوں فیوریٹ ہونا تھا اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ اس وقت بھی جب آپ کو یاد ہم کہا کرتے تھے کہ جو لا رہے ہیں جو اتنی منتے کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو فیوریٹ ہے اسی کو لایا جائے اور اس میں فیوریٹیزم میں کام شہباز شریف نو ڈاؤٹ ایک انرجیک آدمی ہے کام بھی اچھا کرتے ہیں کام کی سپیڈ بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی ظاہری بات ہے فیرز وغیرہ بھی عمران خان سے بھی دو ہاتھ آگے کی ہیں اور ان کا اچھا بھلا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے جس کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو پلے پوئے کار تو اس نے کہا خیر ہے جانے دو کوئی فرق نہیں پڑھتا میرے فالورز کو بتاؤ جو بتانے لیکن شہباز شریف صاحب ظاہری بات ہے کہ شریف آدمی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں شرمیلے ہیں تو وہ اپنے افیرز اور اپنی جو شادیوں کی قصے کہانیاں یا جو بھی بلیک ملنگ سٹاف ہوئی تو اس وجہ سے پھر وہ کمپرومائز ہیں اور کمپرومائز آدمی چاہیے ہمیں فیلحال سسٹم میں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پرانی تدبیریں پرانے جو بھی منیجمنٹ کے اصول سنیری اصول بلکہ وہ خصوصی اصول جو صرف ایک کلم بھی ایک ہی تھا اور وہ سیائی بھی اکل ہوتی تھی اور اس نے صرف پاکستان کے اصول اور زوابط جو ہے نا وہ لکھے اور پھر اس کے بعد وہ کلم ٹوٹ گیا وہ سارے ایک اصول جو اب تک کے بزا کرتا ہے ستر سالوں کے وہ سر ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے اور تجربہ زیرو ہو جائے گا اور تجربہ اس وقت تک چلتا ہوتا ہے دیکھیں ایک دور ہوگا آپ کو یاد ہے ٹی وی چلا کرتے تھے پھر لوگ وی سی آر کے ٹائم دا پھر ٹی وی آئے پھر وی سی آر پھر سیڈیز پھر آر سیڈیز بھی کہاں ہیں آج کہاں ہیں سیڈیاں سیڈیاں بھی غیب تو یہ دیکھیں سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ جب تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ پرانی سیڈیاں کے اس ٹیم فلمیں وہ کچھ نہیں چلتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ نیا دور نئی کیسر نئی فلم نئی فلم یہ کہہ رہی ہے کہ اب پرانی گولی نہیں دی جا سکتی ہے وہاں کو اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے عجیب سا لگنے لگیا مجھے لگتا ہے کہ یہ نا جب میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے وہ سمجھیں گے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں یا میں کوئی پی ٹی آئی کا فالور مجھے یہ محسوس ہونے لگتا ہے حالانکہ believe me کہ میں صرف اور صرف جو میرے ذہن میں ایک نقشہ بن رہا ہے آپ کے future prediction کا میں صرف وہ بتا رہا ہوں واللہ مجھے ان سے کوئی وہ نہیں ہے میں کئی دفعہ آپ کے پروگراموں میں بھی اظہار کر چکا ہوں کہ ہم تو یونیورسل سپائی ہیں یونیورسل فوجی ہیں ہم ملکوں میں اور اس میں اپنے آپ کو قید نہیں رکھتے تو ہم تو ظاہری بات ہے امام زمانہ کے انتظار میں اور ان کی زمینہ سازی میں وہ ہیں ہمارا اس سب سے نہیں لینا دینا لیکن بہرحال پھر بھی یہ حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں یہ کوئی پی ٹی آئی کی سائٹ لینے کی بات نہیں ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کی دل رکھنے کی بات نہیں ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کی وہ نہیں ہے بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایکٹیو کیونکہ اکثریت اب پی ٹی آئی کی ہے پی ٹی آئی ایک مجیورٹی پارٹی ہے جس کو اتنا زور لگا کے بھی سکیوز کر کے بھی وہ نہیں نچوڑائے جا سکا ایک اپنیل دکھانا شروع ہوگا تھوڑی سی آنچ بڑھنے دیں ٹی آئی ای percent میں load shedding کا ایک وہ آنے دیں phase load shedding plus یہ جب گھر کا سکون ختم ہوا تو پھر بہار نکلیں گے اور پھر ہر اس بات کا سوال جواب ہوگا سدی میں بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہماری قوم بڑی نازک ہے اب ہیستہ ہستہ ان کا temperature بڑھے گا تو احتجاج کرچی میں کیوں شروع ہوگئے ہیں بہترین قسم کے کیونکہ گرمی آگئی ہے تو لوگ زیچونے لگ گئے ہیں اور لوڈ شیلنگ شروع ہوگی ہوگی ابھی یہ لاہور اور ادھر تک نہیں پہنچی جیسے ادھر بھی ٹیمپریچر رائز ہوگا ادھر بھی اتجار شروع ہو جائیں گے پیسار کے طور پر آپ جیسے آج کراچی اتجار گیا لاہور میں تو نہیں ہو رہا کیونکہ لاہور میں بھی سلطی ہے ہم کوٹ پہنکے بٹھے ہیں آپ کراچی میں شرٹ میں بٹھے ہیں یہ جیسے ہی ٹیمپریچر پہنچنا ہے تو سورج کو یہ تو آج تک سورج کی استرالوجی میں یہ فیکٹر تو آج تک جیسے کہ دسکس ہی نہیں ہوا کہ سورج اتجار بھی کارتا ہے گرمیوں کا سورج اتجار بھی کارتا ہے یہ استرالوجی کی دنیا میں ایک نئی اڈیشن لے لیں بنا ہوتا ہے کہ چاند یہ کرتا ہے مارس یہ کرتا ہے سورج گرمیوں کا ہو تو اتجار بھی کارتا ہے تو یہ possibility ہوتی ہے تو دیکھئے گا یہ آگے ایسے نہیں چلنا سب اور لوگ میوس نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ اب یہ تھوڑے سے جیسے realize کر گئے ہیں نا جانکار ہو گئے ہیں پہلے بھی یہی سب تھا لیکن یہ بے حص تھے ان کو پتہ نہیں تھا اور یہ چپ کر کے مرحب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب پرویز مشرف صاحب آئے تو اس وقت کوئی کسی کو کوئی problem نہیں ہوئی بڑے آرام سے کافلک بنی بھی صحیح sweep بھی ہوا اور یہ سارا تمکہ پاکستان سب سے پہلے پاکستان پاک فور زندہ باد اور بڑا سب اندرست ایک ڈیک ورم را ریفرینڈم وہاں کوئی resistance نہیں سب بہترین اس کے بعد وہی اٹھائی گئی یہ جو پارٹی کے جو ساری ایک سوچ تھی اس کے بعد ایک نئی پارٹی کا جنم ہویا جو پی ٹی اے کی فارمنلس ساری سواری ہیں ادھر کو لوڈ ماری گئی تو وہ پھر پی ٹی اے ہی آگئی تو وہ اب پی ٹی اے ہی جب آئی تو پی ٹی اے ہی میں جب لوڈ کر دی سواری ہیں پی ٹی اے ہی سے اترنے کوئی تیار نہیں وہ بازیگر تھا جو پی ٹی اے ہی کا کیپٹن تھا اس نے کہا کوئی نہیں اترنے دوں گا ایک بھی بلکہ سارے لے جاؤں گا تو ہوا یہ یہ کہ اب ان کو اکل آگی کہ بھئی ہم تو شروع سے ہی منپلیٹ ہوتے آئے کبھی ادھر اور کبھی ادھر سیاسی ہمیں تو نہ سیاسی وہ ملی کبھی بھی کھلا میدان نہ ہوا اور نواز شریف صاحب جیسے لوگ بھی اپنی زندگی کی آخری میں سمجھتا ہوں ان کو جاتے جاتے کچھ اچھا کر جانا چاہیے تھا ملک و قوم کے لیے سیاست کے لیے جس کے لیے سٹرگل کی تھی ساری زندگی انہی سے دسل جاتے تھے اینڈ پر بھی ڈان کھا کے ہم ہمیشہ کر رونا لے گے اور چلے جائیں گے صرف بیٹی کو اپنی طرف سے وزیر اللہ شیف دلوار کے بڑے خوش ہو جائیں گے کہ چلو کوئی تو میری کیریئر کا آغاز ہوا آگے نسل میں لیکن میں نہیں سمجھتا یہ جو آغاز ہے یہ اصل میں بلکل یقینی اختتام کی طرف لے جائے گا سکول تحار کو اور بس یہ کیسے دل کھول کے کسی طریقے آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ اب کہانی میں کچھ دن باقی ہیں آپ ہر اگر گزرتے دن کے ساتھ آسیم صاحب ایک اس دور میں انٹر ہو رہے ہیں جس میں کچھ اچھا نہیں ہے کچھ سیدھا نہیں ہونا اور بس یہی ہے کہ جو دن گزر جائے اسی پہ شکر کیا کریں بلکل ٹھیک ہے اچھا صاحب صاحب آپ سے ایک بات کر لیتے ہیں اگر بات کرتے ہیں شہباز صاحب کے وزارت عظمہ کے حوالے سے تو اگر پچھلے سولہ ماہ کی حکومت دیکھی جائے ان کی تو وہ بھی کامیاب تو حکومت نہیں تھی بہت بری تھی بہت ناکام حکومت تھی انہوں نے خود مانا کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ریاست بچانے کیلئے ٹھیک ہے جی اب جو ہے وہ بھی کوئی اچھا ایکسپیرنس نہیں تھا تو اس سے برا کیا ہو سکتا ہے ناماز شریف صاحب جو ہے اب کیوں حکومت نہیں لے رہے شہباز شریف صاحب نے تو بڑا بری طریقے سے حکومت چلائیے اس سے زیادہ تو وہ کوئی ان سے ابھی بھی توقع رکھی جا رہی ہے کہ وہ اچھی حکومت چلا لیں گے آپ کو کہ لگتا ہے ناماز شریف صاحب جو ہے آپ کا علم کیا کہتا ہے حکومت اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ اور زیادہ جو پہلے ہی اتنے وہ مطلب جس کو کہنا چاہیے ہموں لوگ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے گندے ہو گئے تو مزید وہ گند نہیں لینا چاہ رہے یا ان کو لگتا ہے یہ حکومت چل نہیں پائے گی نہیں ان کو کوئی جو ٹرپ جو ان کے گلد بنا گیا تھا وہ کامیاب ہو چکے ناماز شریف صاحب کبھی بھی لائے ہی نہیں جا رہے تھے یہ صرف یوز ہونا تھا ٹیشو پیپر کی طرح سائیڈ پہ ہونا تھا اب کسی طریقے آپ کی یا کسی کی ویڈیو میں میں نے جب یہ جملہ استعمال کیا تو یہ میرے کانوں میں گنجا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھا کہ یہ پوسیبلٹی ہے کہ یہ یوز کر کے پن کر دیے جائیں اور شہباز شریف ہی کو واپس دوبارہ کیونکہ دیکھیں ان کی کوئی ورکنگ بنی ہوئی ہے یس وز جیسے جیسے کام کرنا ہے کس طرح منتے تدلے کرنا ہے جیدر کہو چلو بھئی اس ٹائپ کا وہ ایک اچھا کوئی ورکنگ ریلیشن ہے تو جو بھی ہوگا ذلت یا رسوائی شباز شریف صاحب ماشاءاللہ خندہ پشانی سے لیں گے اس کو اور ایک ان کے اندر قوم کو سرف کرنے کا جو اعلیٰ ترین سپیلٹ ہے اس کے تحت وہ سروس دیں گے اپنی اور ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے سیاست کیا ہوتی ہے اور بھائی نے کیا کیا یہ سیاست میں کیا ہوا آج تک ان کو بس اس ٹائم اپنی وزیراعظم شیف پینڈ کرنا تھا وہ انہوں نے کیا بھائی نے اپنی آخری سیٹ بچانے کے در میں جی کے آخری دن گزارنے تھے کہ کب یاسمین راشید جائے سیٹ واپس نہ لے لیں اسی ڈر میں ہی نواز شیف صاحب جو ہیں گزاریں گے یہ وقت جتنا بھی ہے کیونکہ وہ سیٹ ہار چکے ہیں یہ جو ہے کبھی نہ کبھی یہ بھی آڈٹ ہوا تو ہاتھ سے چلی جائے گی تو ایک ہارے ہوا شخص جو اپنی سیٹ میں جیت سکا وہ اب آپ کو کیا وزیراعظم شیف کے اور کانفیڈنس ان کا تو انہوں نے ترکہ کانفیڈنس ہی ختم ہو گیا نواز شیف صاحب کا اس لئے میں نے کہا تھا کہ وہ صرف رونے کی کی تھی اب ہمیشہ رونے کی یاد رکھیں کہ ہمیشہ روتے رہیں گے باقی رہی شیف صاحب کی بات شیف صاحب تو آپ دیکھیں کوئی سیاسی قوت ہے نہیں ہے میں فضول باتے کرنے کا آپ کا میرا ٹائمز آئے کرنے کا میرا کوئی رادہ نہیں ہے نہ وہ سیاسی ہیں نہ ان کے کوئی سیاسے سے تعلق ہے نہ کوئی سیاسی بصیرت یہ شہور ہے یس بہت سے ہیں اس ٹائم وہ ایمکی ایم کی دوسری فوٹو کاپی بن گئے ہیں تو اس لئے بس well and good جتنے دن یہ ریزسٹ کریں گے let's see کچھ زیادہ دن نہیں کریں گے اور آخر کار یہ جو بدل کے حالات ہیں یا وقت ہیں ریزسٹنس جو ہے اس دفعہ وہ بڑی تبدیلی کا شاکس آنا ہوگا انہوں نے بڑا کوشش کیا تھا سولہ ماہ میں بھی پہلے پھر انہوں نے نیا الیکشن کرنے پہ بھی پھر عمران ریاض کی اپنے بات سنی ہوگی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کہا گیا تھا بس آٹھ فروری تک چھپ رہا تو میں آٹھ فروری تک چھپ رہا تو آپ دیکھیں اس کے بعد بھی بول رہا ہوں تو پھر ان کے خلاف معاملات اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سوچ رہے تھے ان کی سوچ کے مطابق معاملہ نہیں ہوا ابھی بھی مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ تو اب ان کے اور ان کے اور یہ سب ایسی چلنا ہے یہ ملکی کیونکہ پوزیشن ہی ایسی ہے ہماری اس ٹائم جو پلانیٹیو انڈیکیشن تو بس ٹھیک ہے اب اس کی تیاری کریں کہ اس میں سے کیسے گزرنا تو سامان صاحب آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا سجیست کریں گے کیا مشورہ دیں گے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور آگے معاشی استحکام کے حالے سے کہ مہنگائی سے لوگ بڑے پرشان ہیں گرمی آنے والی ہیں بجلی کے بل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے گیس کا بل آلیڑی آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ گیس کے بل آئے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی سا بتا دیں کہ آگے گرمیوں میں اور آگے آنے والے وقت پاکستان ایمان کیلئے کیسا ہوگا دیکھیں تندور کی روٹی چوپڑی روٹی اور چٹنی کا اچھا سمان اچار گھر میں رکھے اور جو اینا دائی کی لسی اور اسی پہ آگے زندگی گزرے گی تاکہ گرمی میں پنکھا شنکھا کیونکہ جب گوشت بوشت کھائیں گے تو گرمی زیادہ لگے گی میں تو صرف اب سلوشن بتا سکتا ہوں کہ میتوں کو تھنڈا رکھیں گے تو گرمی نہیں لگے گی دھوپ میں بھی میرا چیلنج ہے کہ اگر آپ الائچیاں چباتے رہیں یا الائچیوں کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے میتے تھنڈے رہیں گے کو دھوپ میں بھی سردی لگے گی لیکن اگر آپ نے بکرے اور یہ سارے کھا کے گوشت کھا کہ ہم بیٹھیں تو پھر بجلی جائے گی یو پی ایس آر بجلی لے گا اس لئے یو پی ایس بھی دسکنیکٹ کر لیں سو لڑکا اگر کوئی دھال دن لیا ہوتا تو وہ کر لیں حالات سے لڑنے کے لیے میں تو وہ تھنڈا رکھیں تاکہ گرمی کی شدت آپ لوگوں کو زیادہ محسوس نہ ہو اور جو آپ نے اس کی بات کی بلکہ مجھے یاد آیا ہے آپ کی اس بات سے ایک خاتون نے کئی یورپین کنٹی سے کہا تھا کہ جب کمیونکیشن ختم ہوگی تو ہمارے تو ایٹی ایم میں ہی پیسے ہوتے ہیں تو ایسے کوئی سچویشن ہوئی تو پیسے کا کیا کریں تو اس لئے بھائی گولڈ کی چھٹی چھٹی بسکٹیاں بنوا کے یا چھٹی چھٹی ان میں بھی ان کو بھی احتیاطم رکھیں اور کرنسیز بھی اپنے پاس رکھا کریں اور فورن کرنسیز بھی پاس رکھیں اور جو لوکل ہیں وہ بھی اپنی لیکن تھوڑا تھوڑا نا اس طرح کا بیک اپس اپنی زندگیوں میں آپ لانے شروع کر دیں آپ کوئی اتنے ما شاء اللہ کوئی بہت دودھ کے دھلے لوگ نہیں تھے آپ لوگوں نے کوئی کیر نہیں کی کہ ہمیں کوئی آتھیں کے لیے ایک اچھا ویل بینگ معاشرہ کرنا تو جب معاشرے کی بنیادیں غلط ہوں غلط بنیادوں پر استوار کیے گئے معاشرے وہ کوئی پھل تھوڑی دیتے ہیں وہ یہ وبال ہی لاتے ہیں تو لیٹس سی کہ یہ وبال اب وہ ہے کہ سوکی کے ساتھ اصل میں گیلی بھی جل جاتی ہے مسئلہ یہ ہے تو ہم صرف گیلی کو بجا رہے ہیں ہمیں سوکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ان کی تیاریوں کے لیے ہے کہ لائچیاں چبھتے رہیں تاکہ گرمی نہ لگے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سامن صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے ویلوگ کا وقت ختم ہوا مجی اور محمد اسام علی صاحب خود دیں اجازت آخر میں مرا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ